ناظرین دنیا کور کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم آج ہم سیار کرنے والے ہیں عرب کے ایک چھوٹے سے ملک امان کی یہ ملک جارڈن کے شہر امان سے مختلف ہے وہ ایک شہر کا نام ہے جبکہ امان ایک ملک کا نام ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس ملک سے جڑے چند ایسے حقائق آپ سے شیئر کریں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے مثلاً سامری جادوگر کے کرتوت اور پھر اس کا انجام کیا ہوا حضرت مریم کے والد حضرت امران حضرت ایوب عویس کرنی اور حضرت اود کی آہری ارام گاہوں کی زیارت اسی طرح پاکستان نے گوادر امان سے کب ہریتا یہاں کی لوگوں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج کیا ہے ناظرین امان کو عرب کا قدیم ترین جزیرہ نمہ ملک ہونے کا عزاز حاصل اور یہاں پر مجود حکمران خاندان السعید قدیم ترین اور مضبوط ترین بادشاہت ہے اس ملک کا افیشل نام سلطنت آف امان ہے مسکت شہر اس کا دار الحکومت ہے امان کی کل عبادی چالیس لاکھ ہے جبکہ اس کا رقبہ تین لاکھ نو ہزار پانچ سو سکوئر کلومیٹر ہے اس کی سرحدہ چار ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال میں سعوی عرب شمال جنوب میں یمن شمال مشرق میں ایران جبکہ شمال میں متحدہ عرب امارات ہے جبکہ بحیرہ عرب میں تین سو کلومیٹر شمال کی جانب اگر پانی میں سفر طے کریں تو گوادر سے امان پہنچنے کے لیے محض ایک گھنٹہ لگتا ہے انیس سو تھاون میں پرنس آغا خان سوم نے تین ملین یو ایس ڈالر میں گوادر کو امان سے حرید کر پاکستان میں شامل کیا امان آج بھی گوادر کی بلوچی قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بہت سے بلوچی امانی شہریت رکھتے ہیں اور امان میں آباد ہیں ناظرین انیس سو تیرہ سے لے کر اب تک اس ملک پر السعید خاندان کی بادشاہت قائم ہے اور سلطان قبوس جن کی وفات اس سال دس جنوری دو ہزار بیس کو ہوئی ان کی بیوی ایک انڈین خاتون نوال بنت تارک تھی اور ان کی اس خاتون سے کوئی اولاد نہیں لیکن جب تک سلطان قبوس زندہ رہے انڈینز پر ہمیشہ مہربان رہے ناظرین امان کے مجودہ حکمران بھی اسی ہاندان سے ہیں جن کا نام حشام بن تارک ہے اور وہ امریکہ کی آکسپورڈ یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں امان کی کرنسی کا نام ریال ہے اور امانی ریال قویت اور بہرین کے بعد مہنگی ترین کرنسی ہے جو کہ اس ملک کی خوشحال ہونے کا ثبوت بھی ہے ایک امانی ریال چار سو انتیس پاکستانی جبکہ ایک سو نوے بارتی رکوں کے برابر ہے ناظرین مزید حقائق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دنیا کور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے امان کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں افریقہ کے لوگ لگ بگ ایک لاکھ سال قبل یہاں آ کر عباد ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھ کر یہاں کہ حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی ناظرین قوم آد سمود پر عذاب بھی اسی سرزمین پر آیا اور اسی کے اثار آج بھی سعودی اور امانی سرہدی علاقوں میں موجود ہیں جہاں یہ قوم عباد تھی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ان لوگوں پر ممہوز کیا تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف راغب ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی ان کے پاس چھوڑی اور کہا ایک دن کوئے سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن آپ لوگ ایسا کرتے رہے اور ملک میں خوشحالی رہیں اور وافر مقدار میں کھیت پانی اناج ہر چیز وافر مقدار میں اگنے لگیں لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو کچھ دن کے لیے کسی اور علاقے میں جانا پڑا تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کٹ دی اور اونٹنی تڑپی خون بہا اور اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارے جس کے نشان آج بھی وہاں موجود ہیں جس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی ناظرین سامری جادوگر بھی اسی سرزمین امان سے ہی تھا اور یہ قوم اس بڑے جادوگر کی باتوں میں آ گئی تھی سامری مجودہ امان کے علاقے سلالہ میں رہتا تھا اور اپنے علموں حکمت اور جادوگری سے عورتوں کی پاؤں کی مٹی اور عورتوں کے چہرے کو دیکھ کر دم کرتا تھا کچھ منتر پڑتا تھا اور وہ عورت بے ہوش ہو جاتی تھی جس کو بعد میں وہ اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتا تھا اسی وجہ سے آج بھی یہاں کئی عورتیں پاؤں سے لمبے برہے پہنتی اور خاص نکاب کرتی تاکہ ان کے پاؤں یا ان کا چہرہ نظر نہ آ سکے اور جب چلیں تو ان لمبے برہوں کی وجہ سے زمین پہ جو مٹی ہوتی ہے یہ بھی نہ پتا چل سکے کہ یہاں سے عورت گزر کر بھی گی اور وہ کسی جادوگر شکار بھی نہ ہو سکے ناظرین آج بھی دنیا بر سے نامور جادوگر سلالہ شہر کا روح کرتے ہیں جہاں کبھی سامری جادوگر میں یونیورسٹی قائم کی ناظرین شداد کی جنت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا شداد جو کہ ایک طاقتور حکمران تھا اس قوم کے لوگ بہت اونچے لمبے اور طاقتور حضرت خود علیہ السلام نے شداد کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف اور راغب کرنے کی پوشش کی اس نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں اس نے دنیا بر سے ممار مگوائے ہزاروں ٹن سونا موتی جواہرات اکٹھے کی نہر اکھ دوائیں بزار بنائے اور جنت کی تعمیر شروع کر گئے پھر بارہ سال بعد یہ جنت تعمیر ہوئی تو علماء کے خمراہ اس شہر میں داہل ہوتے ہوئے کہنے لگا دیکھو میری جنت تو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کا کہہ رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داہل ہونے لگا اس کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا جنت میں اس کی اپنی خود ساحتہ بنائی ہوئی جنت میں رکھنے ہی لگا تھا کہ اس کی جان نکل گئے پھر تمام شہر پلک جبتے ہی زمین میں دس گیا اور آج تک دس رہا ہے ناظرین آج بھی یہ جنت جو کہ شداد نے اس وقت بنائی تھی امان کے شہر ادن میں موجود ہے وہ دنیا بر سے لوگ اور سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں کے لوگ یعنی ادنی لوگ آج بھی کبھی کبھار اس جنت کی روشنی محسوس کرتے ہیں ناظرین یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے یعنی شداد کا ذکر قرآن کی سورہ فجر میں ہے ناظرین امان میں کافی زیادہ تعداد میں ایکسپیٹس رہتے ہیں جن کی تعداد فائیو پوائنٹ ون میلین ہے جو کہ کل عبادی کا بتالی فیصد ہے زیادہ تر ایکسپیٹس انڈیا بنگلہ دیش پاکستان مصر مروکو فلپائن سے تعلق رکھتے ہیں سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں کی پچیس فیصد عبادی نون مسلم ہے جن میں ہندو سیکھ آتش پرست کرسچن اور دیگر مذہب کے لوگ شامل ہیں امانی اسلامی سلطنت ہے جس کا سربراہ سلطان ہوتا ہے جبکہ پارلیمنٹ کو مجلس دعول کہنتے ہیں جو کہ اکاسی ممبران پر مشتمل ہوتی ہے جس کا تقرر سلطان اپنی روائل فیملی کے ممبران سے کرتا ہے یہاں کے لوگ تو پہنتے ہیں اور سرپل رومال رکھتے ہیں جسے گوترا کہتے ہیں ناظرین امان میں کرائم ریپ زیرو ہے یہاں پر خارن بجانا حرام ہے کہوہ یہاں کا قومی مشروب ہے انیس سو ستر سے پہلے اس ملک میں ہوتل نہیں ہوتے تھے جبکہ اب ہر طرف ہوتل کی چین نظر آتی یہاں کے لوگ پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دیتے اور اس ملک کا لڈریسی ریٹ نائنٹی فور پرسنٹ ہے مقامی لوگ علامتی طور پر ہنجر اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہاں کے لوگ عربوں کی طرح گورے نہیں بلکہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ افریقیل نسل ہیں یہاں کے لوگ مچھلی گوشت چکن اور خاص قسم کی چاول کی ڈش کو بہت پسند اور شوق سے کھاتے ہیں یہاں کا موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے سلالہ جو کبھی سامنی جادوگر کا شہر ہوا کرتا تھا آج ایک تفریحی شہر ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دنیا بر سے لوگ سلالہ کا روح کرتے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے مطن کو ضرور دباؤ اسلام علیکم